پنڈک دین دیال اپتہ ہے گورکپور بیش ویڈالے کے رانی لشمی بائی مہلا چھاتر آواز کے مخدوار پر لگی گندگی سے آکروشت چھاتروں نے منیش اوجہ کے نیتریت میں ہاشٹل کی وارڈن ڈاکٹر سوشمہ پانڈے سے ملاقات کی تتھا جل سے جل ہاشٹل کے گیٹ سے گندگی ہٹوا کر صاف صفائی کرانے کا انورود کیا جس پر وارڈن سے اپنی اسمرتہ جتائی اور نگر آیوکت تتا کلپتی سے بات کر کے سمسیا کے سمادھان کرنے کا آش واسن دیا گورکپونیوں سے بات کرتے ہوئے ہاشٹل کی وارڈن سوشمہ پانڈے اور چھاتر منیش اوجہ نے بتایا ڈیسی کو بلائے کئی فنکشن کرائے اور میں نے سب ان کو دکھایا یہ بات ڈیسی ریجسٹر ساپ کو جو پور میں تھے کہ سر اس پر کوئی دیکھ لیجے بہت دکت ہے یہ اتکرمڈ جیسا ہے میں کیا کروں اس کے ادھی میں رات اوبر دن بر یہ سوشتی رہتی کل میں نے کوئی سوچتا کے کوئی ادھیکاری ہے ان کا مجھے نام نہیں پتا میں نے ان سے پولیس چاوگیس رمبر لیا کل میں نے ان سے کہا کہ سر آ کے تھوڑا دیکھ لیجے میں نے ان سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کیا اس کی کوئی پرتیکسی شکایت کی جا سکتی ہے کہ کسی کے گھر کے سامنے اور سیور کا پانی کیسے بہائیں گے تو میں اسی کا شکایت کر دیتی میں نے خود مطلب میرے خود سمجھ نہیں آ رہے کہ میں کون سا راستہ ہو اپنا ہوں جس سے کی مجھے اس کشت سے آج میں نے یہ بھی سوچا کہ میں نے ویسی سے یہ دیمانڈ کروں گی کہ اس کو یہاں سے لے کے وہاں تک اس کو ہو کرا دیں کیا وہ ان سے انٹرلوکنگ کر دیں تو کم سے کم ان کو شرم آئی گی تب یہ بھی میں نے سوچا کہ میں یہ بھی ایک ڈیمانڈ رکھوں گی تو میں چٹھی بنای ہوئی ہے مطلب میں کیا آپ سے بتاؤں مطلب میں آج تو نہیں یہ سوچو آج آپ اٹھو یہ تو کل میں نے بولا ہے نا تو یہ لو نے کرمچاریوں کو لگا کے کودا یہ جو کودا وہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پر تھا یہ اس جگہ پہ تھا اسے مجھلو وہ لیٹین کا پانی ہے وہ اس جگہ پہ تھا اب سمجھ رہے ہیں یہ استیتی ہے اور ان لوگوں کو نہ اس چیز کا کوئی شرمیاں نہ لیہاز ہے میں اور کیا بھو بھولوں آپ یہ بتائی کوئی وارڈین باہر تھوڑے لڑنے جائے نہیں ہو ہماری ایک اپنی میری کریمہ ایک لیمیٹ ہے اب یہاں پہ کوئی ارتکرمنٹ کر دے کچھ وہ کر لے تو وہ تو بھی سویتیا لے کو دیکھنا ہے نا کون کیا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا اگر یہ ایک بار یہ لوگ کر کر اپنا باتچیت کر مجھے یہ نہیں پتا ہے بھائی ایسا ہے یہ ابھی تک چھوٹی ہوئی تھی میں تو 2018 میں آئی تو کوئی یہاں پر کچھ نہیں تھا اب دیرے دیرے دیکھیں سارے دیوار میں سے ایک کھڑکی فوڑ دیا اب کھڑکی فوڑ کے اتنا آتی آپ دیکھنے سے پوری سرک پتلی کر دی اب وہاں سے جو مرجی ہوتا وہاں سے ہی لوگ لالا کے فیکتے رہتے ہیں اور تو اور سیور کا پانی پورا نل کا پانی تک ہی لوگ بہا دیتے ہیں کیا میں کروں اس کے لیے سیوائی برداز کرنے کے اور ہمارے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے ہم تو یہ تک سوچے ایک بار کہ اگر وشوید دیلے کچھ نہیں کر سکتا تو یہاں سے ایک وہاں تک دیوار اٹھا دیں تو کم سے کم دیوار سے ہم لوگ آرام سے سرکچیت آئیں جائے جس کو مرنا بڑ جائے کم سے کم وشوید دیلے کچھ نہیں کر سکتا تو یہاں سے لیکن وہاں تک دیوار اٹھا دیں ہماری لڑکیاں سرکچیت آئیں گی جائیں گی کرمچاری سورت سے اس کے اندر ہم دیکھتے کہ کتنا کون گندگی کرتا ہے جو جنمبر نہیں ہوتے گا تو کوئی رہ پائے گا کیا کیونکہ گندگی میں اٹھواتی ہوں ہر دس پندرہ دن میں بیس دن میں لڑکے نگر نگب سے اس لئے یہ حالت بنی ہوئی ہے کسی پروات ہوئے نہیں ان سے بھی ان کو بھی پتا ہے کہ ہم پھیکا جاتا ہے کہ اب بتائیے سب لوگ پھیکیں گے اٹھوانے جمعے داری میری جس کا اندر سے کچھ مطلب بھی نہیں ہے ان لوگ گورک پور بھی سوڈیالے کے مہلا چھاترواز رہنے لچن بھائی کے پاس کھڑے ہیں یہاں پہ اتنا بھینکر گندگی اور اتنی بھینکر بدھو آ رہی ہے کہ یہاں پہ جتنے ہماری بہنے چھاترواز میں رہتی ہیں ان لوگ کو آنے جانے میں بہت دکت ہوئے یہاں کی وارڈن ڈاکٹر سوسما پانڈے جی جس سے بھی ابھی وارتہ ہوئی ہے اس بھی سیپے لے کر اور انہوں نے بھی ویسی کو چٹھی لکھا اور ہم نگر آیوٹ مہدہ کے پاس بھی جائیں گے اس مان کو لے کر کے کیا ابھی تک کچھ گھاروائی کی ہیں ایسا ہے کہ میں پور میں بھی اس سمسیا کو لے کر کے میں نے ویشوڈیالے پرشاشن کو بھی لکھا تھا اور ویسی اور میں ان سے کلسچی کو بھلایا بھی تھا میں نے سویم دکھایا بھی تھا کہ سر یہ ستتی ہے پر آکٹر بھی آئے تھے جو سمیں تھے لیکن کوئی اس کا نیدان نہیں ملا اس ستتی ہے کہ میرا بھائی کا چھاتر آواز کا پورا کھوڑا میرا بھائی کے میس کا پورا کھوڑا اور بھگل میں یہ ترپاٹھی جی ہیں ان کے پورے بھوان کا کھوڑا ان کے جو اتکرمن ہوا ہے اس کے پورے سارے لوگوں کا کھوڑا اس کے ساتھ کچھا شیور کا پورا پانی ہمارے چھاتر آواز کی روڑ پر بہتا ہے اور ہم لوگ کی یہ مجبوری ہے کہ ہم لوگ اسی پریویس میں اور رو جانے جانے اور اس کا بدبو سومنے کے لیے مطلب مجبور ہے چھاترہ اتنی پریشان ہے کرمچاری پریشان ہے میں خود اس کا کوئی راستہ نہیں بس میرے پاس ایک ہی رہ جاتا جب دس پندرہ بیس دن مجھ سے برداس نہیں ہوتا تو پھر میں نگر نگم سے کیس ان کے ہاتھ پیار جوڑ کے کھوڑا اٹھواتی ہوں اب کھوڑا بھی اتنا گیلا کر دیتے کیونکہ سیور کا ہے وہ روز میرے سے اٹھانا بھی میرے لئے مشکل ہوتا جا رہا ہے اب ایک وادن ہونے کے داتے میرا تو ایک دائی تو چھاترہ باس کے اندر کا ہے کہ میں بچوں کو ایک سرچیت ایک اچھا محل دوں ان کو ان کی سکسویدھاؤں کا دیان دوں باہر کی چیز تو وشفدیلے پرشاشن کو دیکھنا ہے اگر وشفدیلے پرشاشن اس پر تھوڑا سی انیشیٹیو لے لیتا باتچیت ہو جاتی تو ہو سکتا ہے جو لکھا پڑی کے بجائے ہو سکتا ہے یہ باتچی سے ہی پرامبلم سالو ہو سکتا تھا لیکن میں جرور چاہتی ہوں کہ اس کا کوئی ندان نکلے کیونکہ بہت کسٹ میں ہے چھاترہ باس